اسلام علیکم پرسنل فائنانس اوپینین میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور آپ شیئرز خریدتے ہیں تو ان شیئرز کی طرف سے آپ کو ان کمپنیز کی طرف سے اکثر آپ کو ڈیویڈنٹ ملتا ہے تو جب آپ کو ڈیویڈنٹ ملتا ہے تو اس کے اوپر ایک سپیسیفک اماؤنٹ جو ہے وہ ٹیکس کی مرد میں آپ سے ڈیڈیکٹ کر لی جاتی ہے اور اس کے بعد ہی بکیہ اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے تو یہ جو ٹیکس آپ کے ڈیویڈنٹ پر کٹتا ہے اس کی کیسے کی جاتی ہے اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور آپ کو میں ڈیٹیل میں ٹیکس کیلپلیٹ کر کے بتاؤں گا یاد رکھئے کہ اگر آپ ایف بی آر میں فائلر ہیں یا پھر آپ نون فائلر ہیں تو اس کی بیس پہ جو ٹیکس ریٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا ابھی اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کرنٹ فنانشلیر کی بات کی جائے تو اس وقت جو فائلر ہیں ان کے اوپر 15% ٹیکس کرتا ہے اور جو نون فائلر ہیں ان کے لیے 30% ٹیکس ہے تو فیوچر میں جب بھی اگر ٹیکس ریٹ چینج ہوتا ہے ایف بی آر کی طرف سے تو اکرڈنگلی آپ کو اپنی کیلپلیشنز کرنی ہوگی آپ فائلر کی کیٹیگری میں ہیں یا نون فائلر کی کیٹیگری میں یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ جو ہوتی ہے ایف بی آر کی اس میں موجود ہیں یا نہیں تو اگر آپ نے لاسٹ یئر اپنا آپ کے جو ٹیکس ہیں ان کو آپ نے فائل کیا ہے ایف بی آر میں تو آپ آٹومیٹکلی فائلر کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں اور آپ کا نام ایکٹیو ٹیکس پیئر کی لسٹ میں موجود ہوتا ہے تو اکرڈنگلی جو آپ کے جو بھی ٹیکسز ہوتے ہیں ان کی کیلکولیشنز ہوتی ہیں اور اگر آپ نے اپنے ٹیکس ٹیکسز فائل نہیں کیے تو آپ نون فائلر ہوں گے اور پھر آپ کا 30% ٹیکس کٹے گا تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ایکسل شیٹ کی طرف جہاں پر میں نے فارمولاز آلڈی لکھ لیا ہے تو آپ کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آپ کو ایکس اماؤنٹ اگر ملتی ہے اس ایڈیوڈنٹ تو اس میں سے آپ کا ٹیکس کتنا کٹے گا تو یہاں پر میں نے اپنی شیٹ کھول لیا ہے جس کے اوپر میں نے کچھ کولمز آلڈی سپیسیفائی کر دی ہیں تو سپوز آپ نے ہم ایک اگزامپل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے لیٹس سپوز کہ آپ کے پاس ٹوٹل پانچ سو شیئرز تھے کسی ایک سپیسیفک کمپنی کے ہم اگزامپل لے لیتے ہیں انگرو فرٹیلائزر کی اور ہم یہ اگزامپل لیتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا آپ کو فی آپ کا جو پر شیئر پانچ روپے ڈیویڈن دیا ہے یعنی کہ ان کی فیس ویلیو دس روپے ہے تو اگر وہ فیفٹی پرسنٹ ڈیویڈن آناؤنس کرتے ہیں کسی بھی سپیسیفک ٹائم پہ تو آپ کے پاس اگر اس کے شیئرز ہیں تو آپ کو پر شیئر پانچ روپے اس کے اوپر ڈیویڈن ملے گا تو اگر پانچ سو شیئرز ہیں تو اس کی بیس پہ آپ کو ٹوٹل جو ڈیویڈن بنتا ہے وہ پچیس سو ہے لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں پچیس سو نہیں آئے گا بلکہ ٹیکس کی بیسس پہ اس کی کٹوٹی ہوگی تو اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کے اوپر 15% ٹیکس ہوگا تو اس بیسس پہ جو آپ کا ٹوٹل ٹیکس ڈیڈکٹ ہوگا وہ تین سو پچیس روپے ہوگا اور آپ کے اکاؤنٹ میں اکیس سو پچیس روپے آئیں گے سپوز کہ اگر آپ نون فائلرز تھے تو اگر آپ فائلر نہیں ہیں اور آپ نے لاسٹ یر جو گوشوارے ہیں ٹیکس کے وہ جمعہ نہیں کرائے تو آپ کا جو ٹیکس ریٹ ہوگا وہ 30% ہوگا اور اس کیس میں آپ کو جو آفٹر ٹیکس اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ملے گی وہ سترہ سو پچاس روپے ہوگی یاد رہے کہ اس کیس میں میں نے زکاعت کی کیلکولیشن کو اس میں کنسیدر نہیں کیا اگر آپ نے زکاعت کے لیے جو سپسیفک فارم ہوتا ہے وہ سبمٹ نہیں کروایا جس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی زکاعت خود دیں گے تو بائی ڈیفالٹ اگر وہ آپ نے سپمٹ نہیں کروایا تو پھر آپ کی زکاعت کی ڈیڈاکشن بھی ہوگی لیکن میں اس کو اس ویڈیو میں کنسیدر نہیں کر رہا اور صرف ٹیکس کی بات کروں تو اس کیس میں آپ کو 30% ٹیکس کرتی ہوگی لیکس سپوز ایک اور کمپنی ہے جس نے آپ کو دو روپے فی شیئر آپ کو ڈیویڈنٹ دیا ہے فور اگر آپ کے پاس اس کے ایک ہزار شیئر ہیں تو جو ٹوٹل ڈیویڈنٹ یعنی کہ 20% اگر اس نے ڈیویڈنٹ اناؤنس کیا with the face value of 10 تو وہ دو روپے فی شیئر بنتا ہے تو وہ ٹوٹل جو ڈیویڈنٹ بنتا ہے وہ دو ہزار ہے اور اگر یہ بھی نون فائلر شخص کے لیے ہے اور 30% ٹیکس کرتا ہے تو اس کا جو ٹوٹل ٹیکس کرتے گا وہ 600 روپے ہوگا اور جو اس کو اماؤنٹ ملے گی آفٹر ٹیکس وہ 1400 روپے ہوگی لیکن یہی شخص اگر فائلر ہوتا تو اس کا جو ٹیکس ہے وہ کٹتا 300 روپے یعنی کہ 15% کے ریٹ پہ اور اس کو ملتے 1700 روپے اب یہ جو calculation میں نے کی ہے اس کی base میں آپ کو ایک example ڈیویڈنٹ ریپورٹ ہے اس کے اوپر سے ڈیویڈنٹ ریپورٹ ہے یہ کوٹ اگدو پاور کمپنی لیمیٹیڈ کی طرف سے ایک ڈیویڈنٹ ریپورٹ ہے کسی specific اکاؤنٹ کے اگنسٹ میں نے ساری جو personal details ہیں وہ hide کی ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ rate per security جو ہے وہ چار روپے ہے یعنی کہ کوٹ اگدو پاور کمپنی کپ کو نے چار روپے announce کیا تھا اس specific case میں dividend per share یعنی کہ 40% اور اس کی base کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اس شخص کے پاس جس کا میں یہ example آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے پاس number of securities 500 ہے اور 500 securities کے اوپر جو ہے total dividend بنتا ہے 2000 روپے اب 2000 روپے میں سے چونکہ اس case میں یہ جو particular person ہے یہ RDA account کی base پہ اس نے اپنا CDC اکاؤنٹ کھلوایا تھا اور جو RDA account holders ہیں non resident پاکستانی یعنی کہ overseas پاکستانی ان کے لیے زکاة کی deduction automatic نہیں ہوتی تو اس case میں آپ دیکھیں کہ صرف tax deduct ہویا جو کہ 300 روپے بنتا ہے تو یہ exactly match کرتا ہے اس calculation سے جو کہ ہم نے کی تھی یعنی کہ 15% tax کی basis میں تو 2000 روپے پہ جو total dividend ہے اس پہ جب 15% tax کرتا ہے تو وہ بنتا ہے 300 روپے اور جو amount اس شخص کو pay ہوئی ہے وہ 1700 روپے تو اس طرح آپ اپنے جو بھی اپنے ڈیویڈنڈز حاصل کیے ہیں ان کی calculations کو اس پہ verify کر سکتے ہیں تاکہ اگر کسی قسم کا miss match ہو تو اس کو بھی reactiv ہائی کیا جا سکتے ہیں یہاں پہ اس status آپ دیٹ سکتے ہیں کہ اس particular customer کا اس کا state وہ filer ہے اور total tax جو deduct ہو ہے وہ 300 روپے ہے تو یہ calculation ہے جس کی base پہ آپ اپنا dividend calculate کر سکتے ہیں اور آپ identify کر سکتے ہیں کہ total آپ کا tax category dividend سے تو اگر آپ پاکستان stock market کے اندر investment کی ہوئی ہے تو I will strongly suggest کہ فائلر ہوں آپ اپنا tax فائل کریں being responsible citizen responsible investor ویسے بھی آپ کے ذمہداری بنتی ہے کہ آپ اپنے جو ٹیکس ہیں ان کو فائل کریں اور اس کے علاوہ بھی آپ کو پھر اس کی بیس پر بہت سارے benefits ملتے ہیں جس میں سے ایک benefit تو یہ آپ کے سامنے ہے جو آپ کا tax rate وہ significantly کم ہے compared to those who are non filer so that's it from this video I hope کہ آپ کو information helpful ہوگی اور اگر آپ کوئی question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ فیوچر میں مزید اس طرح کی ویڈیو آپ شیئر دی جا سکیں Thank you very much